تاثیر کی جہاں تک بات میرے بھائی قرآن مجید کے اندر موجود ہے میں کچھ باتیں اہمیت کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ جہاں تک تاثیر کا سوال ہے قرآن کی دو آیتیں کبھی نہیں چھوڑنا پہلی آیت قرآن مجید کی اس کی تفسیر ابن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما تاثیر قرآن کے تعلق سے ایک مشہور آیت لو انزلنا ہاذا القرآن پڑھیں اس کے بعد لو انزلنا ہاذا القرآن على جبل لرائیته خاشعم متصدعم من خشیت اللہ وطلک الامثال نوریبها للناس لعلہم یتفکرون کیا کمبینیشن دو تمہیں بھی پڑھ رہی ہیں تو کتا اچھا دیکھ رہا ہے لعلہم یتفکرون تاثیر اس کا اردو معنی سن لیجئے لو انزلنا سنو میرے بھائی اللہ کے لئے سنو اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا ہوتا على جبل لرائیته خاشیا آپ دیکھتے اے اللہ کے نبی پہاڑ کو دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم خاشیا ڈرتا ہو سبحان اللہ لرز جاتا لرز جاتا پہاڑ میں ڈر پیدا ہو جاتا خاشیا متصدیا ٹھکڑے ٹھکڑے ہو جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا من خشیت اللہ اللہ کا خوف اس کے اندر آ جاتا خوف کی وجہ سے پہاڑ کی حالت ہوتی قرآن میں یتنی تاثیر ہے سبحان اللہ دنیا میں سب سے سخت چیز پتھر ہے پتھر سے سخت کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں لوہا بھی ایک ہزار پانسو ڈگری کی گرمی میں بگل جاتا ہے لوہا بھی ایک ہزار پانسو ڈگری کی گرمی میں پگل جاتا ہے مگر پتھر ہی ایک ایسی چیز ہے جو کبھی پگلتا نہیں سختی بھی مثال قرآن نے پتھر کی دی ہے مگر وہ پتھر بھی سمال نہیں پائے گا قرآن مجید کو ریزہ ریزہ ہو جائے گا اس کی تشریح کوئی عالم بولنے سے بہتر ہے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو تفسیر بیان کی ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس سے سبق سیکھیں گے سیکھیں گے ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالی یہ بتانا چاہتا ہے اس آیت کے اندر لو انی انزلتو ہادا القرآن علی جیبلن حملتو ایہ لَتَصَدَّعْ وَخَشِّعْ مِنْ سِقْلِهِ وَمِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ فَخَيْفَا الْإِنسَانِ اللہ اکبر فَخَيْفَا الْإِنسَانِ یہ ابن عباس رحمہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں اس میں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اگر میں قرآن مجید کو پہاڑوں پر اتاروں تو پہاڑیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اس کی سختی کو سب اس کی وزن کو سمال نہیں پائیں گے پھر انسان کی کیا حالت ہونی چاہیے آخر انسان درتا کیوں نہیں ہے درتا نہیں ہے سوتا ہے کیا گرتا ہے نمازِ ترابی کے اندر سوتا ہے آٹھ رکت ہو جاتے ہیں پتا بھی نہیں چلتا آٹھ ہو گئے یہ ابھی دو باقی ہیں بازو والے سے پوچھتا ہے کتے رکت ہو گئے بھائی یہ انسان کی حالت ہے یہ انسان کی حالت ماں بہن اوپر بیٹھی ہیں مجھے کھل کے بولنے دیجئے ماں بہنوں کے بارے میں بلکہ یہاں کیا مرد بھی اس میں شامل ہیں اللہ رحم فرمائے کیسی کیسی چیزوں سے ہم تاثیر لے لیتے ہیں سیریل دیکھ کر عورتوں کو روتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں مجھے گواہی نے آپ زور سے بولیں ڈلے نہیں عورتوں سے زور سے بولو بھائی سیریل دیکھتے ہوئے عورتوں کو رونا ہم نے دیکھا ہے فلموں کی سینوں میں عورتوں کو روتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے معمولی چیزوں میں دنیاوی واقعات میں عورتوں کو روتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے مگر اللہ کی بات خرانی مجید پر تاثیر لیتے ہوئے ہم نے بہت کم دیکھا ہے بہت کم دیکھا ہے ایک بہانہ حضرت ہم نہ عربی نہیں آتی کیا بولتے ہیں حضرت ہم نہ عربی نہیں آتی ہم نہ اردو آتے اس لئے تاثیر ہوتی ہم نہ عربی نہیں آتی سبحان اللہ میرے بھائی آج کے بعد یہ بہانہ کبھی نہیں بولنا جی ہاں بادشاہ نجاشی کو عربی نہیں آتی تھی بادشاہ نجاشی کو عربی نہیں آتی تھی وہ حبشاہ کی زبان بولتا تھا اس کے دربار میں جب جعفر ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے خران پڑھا اس کا ترجمہ کیا گیا مترجم نے ترجمہ کیا ایسی تاثیر اس نے اپنے اوپر لی اس کی لمبی سی داڑی بھیگنے لگی اور پانی کے جو خطرے تھے آنسوں کے خطرے داڑی سے ٹپکنے لگے عربی نہیں آتی تھی اس کو بھی نہیں آتی تھی عربی تاثیر لینے کے لیے آگے تو بڑھو میرے بھائی خران پڑھنے کے لیے آگے تو بڑھو جی ہاں آپ تاثیر لینا چاہو گے تو تاثیر ضرور ملے گی تاثیر نہیں لینا چاہو گے تو کبھی تاثیر خرانی مجید سے نہیں ملے گی میرے بھائی نہیں ملے گی یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر میں یہ کہتا ہوں قرآنی مجید انسان تو انسان اس کی تاثیر جنوں پر بھی ہوتی ہے کس پر اس کی مثال جتنے رقیہ کرنے والے لوگ ہیں وہ تو بتا ہی دیں گے میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کر آپ کے سامنے بتاتا ہوں جن پر بھی تاثیر جن روتا ہے قرآن سن کر اللہ ہو گبر جن روتا ہے قرآنی مجید میں جو مشہور آیتِ کریمہ ہے اِنَّا سَمِعْنَا اِنَّا سَمِعْنَا قرآنًا عجبہ سبحان اللہ اِنَّا سَمِعْنَا قرآنًا عجبہ یہ انسان کا کلام نہیں جنہوں نے اپنی زبان سے جو کہا اللہ نے قرآن میں اس کو پیش کیا ہے جنہوں نے کہا تھا یہ ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے بڑا عجیب ہے سبحان اللہ ایسی تاثیر جنوں پر ہوئی ایک بار سن کر مسلمان ہو گئے سبحان اللہ یہ تو قرآن انسان تو انسان جنوں پر اس کا اثر ہوتا ہے الحمدللہ مسلمان کے ساتھ ساتھ کافیروں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے آج بھی الحمدللہ جو لوگ دعویٰ کا کام کرنے والے ہیں ہم جانتے ہیں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے غیر مسلمین کے اندر جو دعویٰ کا کام کرنے والے ہیں ایک کافیر مر رہا ہے سبحان اللہ ہاسپیٹل کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے عمر ساٹھ سال ہے اسے کچھ نہیں معلوم قرآن کیا اس نے کبھی عربی سیکھی نہیں دعویٰ کا کام کرنے والے یہ طلبہ اس کے سامنے جاتے ہیں اور اسے توحید کے بارے میں چار باتیں بتاتے ہیں شروع شروع میں ذرا وہ آڑی حجت کرتا ہے جب اس کے سامنے کافیر ہے میرے بھائی آج کا واقعہ بھائی آج کے زمانے کا واقعہ جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے پھوٹ پھوٹ کے کافیر رونے لگتا ہے آج کی بات بتا رہا ہوں میں زیادہ دور کا نہیں بول رہا ہوں جب قرآن پڑھا جاتا ہے کافیروں پر بھی اس کاثر الحمدللہ ہوتا ہے میں ایک نبی کے زمانے کا چھوٹا سا واقعہ جو حدیث میں مذکور ہے آپ کے سامنے بول کر بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں ہم سبھی جانتے ہیں اتبا کو جانتے نہیں بھائی جانتے ہیں نا سبھی کفار نے اس کو بنا کر امیر بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرنے کے لئے پھیجا تھا جانتے نہیں جانتے بھائی جانتے نا جی ہیں الحمدللہ وہ نبی کے پاس آیا ہم یہ بھی جانتے ہیں اس نے پیشکش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورت کی پیشکش سرداری کی پیشکش علاج کی پیشکش آپ نے سب فکرا دیا آپ نے سورہ فصیلت یا حامی مسجدہ کی آیتیں اس کے سامنے پڑی جی جیسے ہی پڑتے 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَدُوا فَإِنْ أَعْرَدُوا سنو مرے بھائی جب اس آیت پر پہنچے اس کی زبان سے جو لفظ نکلا احادیث میں وہ لفظ مذکور ہے عطبہ نے کہا حسبک حسبک اب اور سننے کی طاقت نہیں ہے بس کیجئے اللہ کے نبی بس کیجئے اللہ کے نبی اتنی تاثیر اس نے لیا کہتے ہیں کہ دیوانے کی طرح ہو گیا ہو اس کو جانا تھا کسی اور چلا گیا کہیں اور ہو کافروں پر اثر ہو رہا ہے جنوں کے اوپر الحمدللہ قرآن مجید کا اثر ہو رہا ہے میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے قرآن کے اثر کے لئے الحمدللہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غور سے سنیے گا قرآن سے کتنے پیدے اور ہماری زندگی کے اندر کتنا اثر قرآن مجید کا موجود ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہمہ انی عبدک وابن عبدک وابن عمتک ناصیت بیدک ماضن فی حکمک عدل فی قضاؤک اللہمہ انی اسألک بکل اسم و لک سمیت به سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہو في کتابک او استعفرت به في علم الغیب اللہم جعلی القرآن ربیع قلبي و جلا حزنی و نور صدری سبحانہ سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی ایمان لائیے اس حدیث پر اور اس کو عمل کرنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ تعالی نبی فرماتے ہیں قواتین آپ بھی غور سے سنیں بزرگ حضرات نوجوان آپ بھی غور سے سنیں نبی فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کو غم ہے دکھ ہے درد ہے تکلیف ہے زندگی بہت صدا رہی ہے مجبور ہو چکا ہے زندگی کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ یہ دعا پڑے جو میں نے کہا میں ساری دعا کا ترجمہ نہیں کروں گا اس کے آخر میں اللہ کی ربی نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ اس قرآن کو میرے سینے میں بٹھا دے اللہم مجالی قرآن الربیہ قلبی و جلاء حضنی میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ قرآن کو بنا دے اللہ تعالی و نور صدری میرے سینے کا نور اے اللہ قرآن کو بنا دے یہ پڑھنے کے بعد کیا ہوگا اگر کوئی یہ پڑھ لیتا ہے یہ دعا اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کیا ہوگا میں حدیث کا لفظ چونکہ میں نے اس کو نوٹ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے اگر کوئی آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ اب جو میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں عمل کریں گے بھائی اس پر عمل ہوگا اس لئے کہ یہ نبی کا وعدہ ہے اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اگر جو بھی مسلمان اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کے غموں کو دور کرے گا اس کے رنج کو دور کرے گا وَأَبْدَلَ مَكَانَهُ فَرْحَ صرف دور نہیں کرے گا اللہ تعالی غم کی جگہ پر گھر میں خوشی لے کر آئے گا کیا چاہیے جی کیا چاہیے میرے بھائی خواتین کیا چاہیے کہاں کہاں ڈھونٹے خوشیوں کو ہم کس کس آملوں حکیموں کس کس کے پاس اپنا پیسہ اور اپنا ایمان دونوں گوا کر کے آتے ہیں یہاں نبی مجدہ سنا رہے ہیں اللہ کی نبی خوشقبری سنا رہے ہیں وَأَبْدَلَ مَكَانَهُ فَرْحَ اللہ غموں کو دور کر کے گھر کے اندر خوشیوں کو لے کر آئے گا مجھے بتائیے یہ حدیث یہ دعا کون کون یاد کرے گا اس مجلس میں جی کب تک یاد کریں گے کب تک یاد کریں گے جی آئندہ سال تک پھر آئندہ سال مسجد الرحمانی میں جلسہ ہوگا حضرت بولے تھے کیا کی بولے تھے نبی حضرت کوسی کی ایک دعا کوسی کی ایک دعا بولے تھے کب تک یاد کریں گے بھئی جو انسان یہ مجلس برخواست ہونے سے پہلے یاد کرے گا انشاءاللہ اسے ہم انعام دیں گے انشاءاللہ اسے ہم انعام دیں گے جو انسان اس مجلس کے برخواست ہونے سے پہلے اس دعا کو یاد کرے گا اسے انعام ملے گا انشاءاللہ اس لئے کہ نیکیوں کے تعلق سے شیطان ہمیشہ خوش فہمی میں مبتلا کرتا ہے یہ تو ہم کر لیں گے ہو جائے گا ہمارے سے لیکن کبھی